اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی نیوز شاید لیکن پاکستان میں جو اسٹیوشن بنی ہوئی ہے اور جو سیاسی حالات پاکستان میں چل رہے ہیں تو اس سب میں ایک خبر ہے جو دبکے رہ گئی ہے اور وہ خبر ہے شویب ملک اور ثانیہ مرزا کی ڈیووارس اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دو ہزار دس میں ان کی شادی ہوئی تھی اور تب سے لے کر اب تک یہ لوگ کافی زیادہ ٹاک شوز میں جاتے رہے ہیں اور کافی زیادہ خوش نظر آتے تھے ایک ساتھ کبھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ ان کو بھی کبھی اس طرح کا فیصلہ کرنا پڑے گا کبھی انہیں بھی الہدگی کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور ہم لوگ بھی انہیں کافی ہیپی اور کیوٹ کپل سمجھتے تھے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے ایزان اس کا نام ہے اور ماشاء اللہ سے بہت پیارا ان کا بیٹا ہے اور کافی ہیپی فیملی نظر آتی تھی ہمیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ دونوں جو ہیں ان کا تعلق سپورٹ سے ہے سانیا مرزا انڈیا کی ٹینس سٹار ہیں اور ہمارے جو شویب بھائی ہیں وہ پاکستانی کرکٹر ہیں اور بہت اچھے کرکٹر ہیں اور ان کا کپل بہت زیادہ اچھا کپل تھا اور اب دیکھیں ہمیں کیا سننے کو مل رہا ہے کہ اگر ہم یوٹیوب پر یا گوگل پر ہم لوگ سرچ کرتے ہیں سانیا مرزا تو بہت ساری ایک ویڈیوز کا عام بار ہمارے سامنے آ جاتا ہے بڑی دکی بات ہے سانیا مرزا اور شویب ملک کے فینس کے لیے بہت دکی بات ہے یہ اور اس ٹائم پر سوشل میڈیا پر یہ خبر جو ہے وہ کافی زیادہ گردش کر رہی ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ دو ہزار دس میں جب ان کی شادی ہوئی تھی تو اتنی آسانی سے نہیں ہوئی تھی بڑی مشکلوں سے ان کی شادی ہوئی تھی کیونکہ وہ انڈیا کی ٹینس سٹار ہیں اور ہمارے شویب بھائی پاکستانی تھے تو اس وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا انہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ شویب ملک کی پہلے بھی ایک شادی تھی اور جب ان کی شادی ہوئی تھی سانیا مرزا سے تو کافی زیادہ مسئلے ہوئے تھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا دو ہزار دس کی میں بات کر رہی ہوں اچھا بھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سانیا مرزا کیونکہ ایک بہت بڑی سلیبریٹی ہیں اور کافی ان کا نام ہے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی اور کافی زیادہ والی وڈ میں بھی حالانکہ وہ کسی فلموں میں یا ڈراموں میں نہیں آتی لیکن پھر بھی ان کا نام ہے اور کافی زیادہ مشہور ہیں وہ والی وڈ میں بھی اور کافی دفعہ وہ کپل شرمہ شو میں بھی گئی ہیں اور ان کے اچھے خاصے تعلقات ہیں کافی بڑے بڑے سلیبریٹی سے ان کے اچھے خاصے تعلقات ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سپورٹس وومین تو ہیں لیکن اس کے ساتھ والی وڈ میں ان کا اچھا خاصہ اثر رسوق ہے وہ مطلب ان کا نام ہے والی وڈ میں وہ بلکل الگ بات ہے کہ وہ بلکل ایکٹنگ نہیں کرتی یا وہ فلموں میں نہیں آتی ڈراموں میں نہیں آتی بلکل وہ ایکٹر نہیں ہے سپورٹس وومین ہے لیکن ان کا نام بہت زیادہ ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اکثر اسٹارز چو ہیں وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انہیں اگر کوئی خبر چلانی ہوتی ہے یا اپنے فینس کو کچھ بتانا ہوتا ہے تو وہ انسٹاگرام یا ٹیوٹر پر ٹوٹ کر دیتے ہیں اس طرح کے تو سانیا مرزا نے بلکل ایسا ہی کیا ہے انہوں نے انسٹا پر اس طرح کی پوسٹیں لگائیں ہیں جس سے لوگ قیاس ارائیاں کر رہے ہیں اور انہوں نے اس طرح کی پوسٹیں لگائیں ہیں جس سے لوگوں کو تجسس ہو رہا ہے اور لوگوں کو شک ہو رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہوئی ہے اور یہی تجسس اور یہ سب کچھ جو ابھی چل رہے ہیں یہ سب کچھ پیدا کرنے کے لیے سٹارز اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں وہ جو ہے اپنا جیسے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں اس دنیا میں ہمارے اوپر بھی باتیں کی جائیں شاید اس وجہ سے جو ہے نا اسٹارز اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی پوسٹیں لگاتے رہتے ہیں اب سانیا مرزا صاحبہ نے اس طرح کی بہت ساری پوسٹیں لگا دی ہیں جس سے لوگوں میں بہت زیادہ تجسس ہو رہا ہے لیکن ابھی تک شوئب بھائی نے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کی جس سے کچھ پتا چل سکے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اچھا انہوں نے جو انسٹا پر پوسٹ لگائی ہے ان میں سے میں ایک پوسٹ آپ کو بتانا چاہوں گی انہوں نے لگائی ہے ویر ڈو بروکن ہارٹ گو اور سوالہ نشان انہوں نے بنایا ہے اور پھر انہوں نے نیچے لکھا ہے تو فائنڈ اللہ اور اس کے بعد پھر آپ کو بتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ سیانے ہیں وہ ساری باتیں سمجھ جاتے ہیں تھوڑا سا بس ان کو اشارہ مل جاتے ہیں تو وہ ہر بات سمجھ جاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا تو اسی طرح ہوا اور لوگوں نے بہت زیادہ انہیں کمنٹس کیے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی لائف میں کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ چل کیا رہا ہے لیکن جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح سے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو سمجھ لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہے اور جس طرح کی پھر انہوں نے پوسٹیں لگائیں ہیں انسٹا پہ تو اس سب سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبر ہے اور ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک میں نے کافی عرصہ پہلے ایک شو دیکھا تھا جس سے مجھے مطلب آپ سب کو بھی پتا ہوگا کہ کیونکہ شوے بھائی جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اور وہ انڈین ہیں تو ان کا زیادہ در ٹائم انڈیا میں گزرتا تھا اور ان کا زیادہ در ٹائم پاکستان میں گزرتا تھا اور یہ لوگ جب دبائی جاتے تھے پھر یہ لوگ ایک ساتھ ہوتے تھے تو اتنی زیادہ ڈسٹینس ہو اگر تو پھر اس طرح کے معاملات تو ہوئی جاتے ہیں اور ویسے بھی سٹارز ہیں یہ لوگ کافی زیادہ پاپلر ہیں دونوں ہی ہزپینڈ بھی وائف بھی کافی زیادہ پاپلر ہیں تو ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی شادیاں پتہ نہیں کیوں نہیں کامیاب ہوتی یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تقریبا تقریبا سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا ہے اور حالانکہ ہمیں لگتا تھا کہ ان کی شادی کامیاب شادی ہے والی وڈ سے تو ان کا خیر تعلق نہیں ہے ڈراموں میں اور فلموں میں تو یہ نہیں آتے نا والی وڈ سے نا والی وڈ سے ان کا کوئی تعلق ہے لیکن پھر بھی کافی زیادہ ان کا نام ہے تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ شادی ضرور کامیاب ہوگی لیکن اب جو ان کی پوسٹیں ہیں ان سے اور ان کی جو جو کچھ ابھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کی لہدگی ہونے والی ہے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا وہ دو تین دن میں کلیر ہو جائے گا تو پھر ہم کوئی ویڈیو بنائیں گے اس ٹاپک پر تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ